یعنی یہ خاگ شفا ہے یا کوئی سی بھی ہے سجدے کی جگہ میں ٹکی ٹکی کیوں رکھتے ہیں شیعہ لوگ دو نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب نے پڑھی دی شیعہ اور سنی ٹھیک ہے اسلام میں پانچ ازانیں ہوتی ہیں اور پانچ ہی وقت کی نمازیں ہیں تو ہم نے سنائے کہ شیعہ لوگ تین یعنی تین وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور تین ہی وقت میں ازان دے دیں نمشکار آداب سسرے گال آپ دیکھ رہے ہیں جنتا و انتا اور جنتا و انتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چودہ سو سال پہلے اسلام دھرم یعنی حضرت محمد صاحب کے بعد ان کی دہانت ہونے کے بعد دو سمودائے میں بڑھ چکا تھا شیعہ اور سننی آج ہمارے ساتھ شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گروہ جو مسجد کے پیش امام بھی ہیں آپ ہیں آلی جناب ہندوستان کے مشہور و معروف مولانا احسن ابباد زیدی صاحب قبلہ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں جی آلی جناب دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نماز کے جیسا کہ شیعہ اور سننی ٹھیک ہے اسلام میں پانچ ازانیں ہوتی ہیں اور پانچ ہی وقت کی نمازیں ہیں تو ہم نے سنائے کہ شیعہ لوگ تین یعنی تین وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور تین ہی وقت میں ازان دیتے ہیں تو یعنی کہ زہرین اور یہ مغربین شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ دو نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب نے پڑھی تھی بلکل جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی عمل فروعات میں اور احکام میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف یا جس انداز میں نبی کریم نے بجا لائے ہیں ادا کیا ہے اس سے کے خلاف ہم نے چل کے کیا ہو اور ہمارے پاس دلائل ہماری کتب اے تشریعوں سے بھی اور کتب اے سنت سے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں البتہ تہلا تو یہ کنفیزن کہ ہمارے اے سنبائیوں کے ہیں تھوڑا سا کنفیزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف تین وقت نماز پڑھتے ہیں ہم پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ایک ازان ہوتی ہے اور اس ایک ازان کے ساتھ ہم زہر اور اثر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مغرب کی ازان کے ساتھ ہم عشاء بھی بجا لے آتے ہیں لیکن اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور زہر کے اور اثر کے نماز کے دارے ہم اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے مثلا بعض تاقیبات ہیں دعائیں ہیں اور تصویات ہیں وہ تمام چیزیں ہم یہاں پر بجا لاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سوال کہ آپ اس طریقے سے کیوں پڑھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم اس لئے پڑھتے ہیں چونکہ ہمارے نبی نے اس انداز میں نماز پڑھئی ہے سفر میں بھی اور حضر میں بھی اور اس کی لئے روایت اب السلاط میں سحی بخاری اور سحی ترمیزی اور یعنی مبدد دیگر کتابوں میں یہ سواب آپ کو روایت مل جائیں گے اور بہرحال جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں اس کے لئے بتا دوں کہ جو بھی آپ کی ویورس ہیں اگر انہیں کوئی اشکال ہے تو آپ جو ہیں اپنے ڈسکرپیشن میں جو ہے ہمارا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں ان کا جواب حوالوں کے ساتھ بلکہ صفحوں کے نمبر کے ساتھ ہم انشاءاللہ جواب دینے کے لئے تیار ہیں دیکھیں دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کیونکہ یہاں ہندوستان میں ہر دھرم کے ہر جاتی کے لوگوں کو آزادی سے جینے کا پورا پورا عدیقار ہوتا ہے اور گنگا جمنا کی تیزیب اور یعنی کہ ہندوستان کی سب بھی تاہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کے دیوی دیوتاؤں پیر پیغمبر اور ایک دوسرے کی بھاؤناوں کا سممان کریں ہم ان سے اگر آپ اگر آپ کو کوئی اشنکہ ہے یا آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کوئی بھی سوال آلی جناب سے کر سکتے ہیں ان کا نمبر ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں جناب ایک سوال ہو رہے چھوڑا سا یہ جندہ کا سوال ہے جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے پاک زمین چاہیے اور سوک ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ کپڑا ہے یا پلاسٹک ہے یا پتھر ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے شیوں پہ یعنی یہ خاگے شفا ہے یا کوئی سی بھی ہے سجدے کی جگہ مٹی کی ٹکیں کیوں رکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو جیسا کہ آپ نے سوال پہ بھی کلیئر کر دیا ہے ایک مرتبعہ پھر ہم کلیئر کر دیں کہ بعض لوگوں کے ہمارے ہیں یہ فکر ہے کہ یہ لوگ صرف خاکے کربلا ہی پہ کربلا ہی کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں جو ہے سجدگاہ وہ عام مٹی ہو اس کی بھی بنا لی جاتی ہے اور ایسا نہیں یہ لکڑی پر بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہی جواب ہے ہمارے کہ ہم کوئی بھی عمل اس کے خلاف نہیں کرتے جو نبی نے نہ کیا ہو بارحال شریعت کے خلاف ہمارے کوئی بھی عمل نہیں ہے اسی کے لئے میں آپ کی روایت بتا دوں کہ باب السلات میں سعی بخاری پھر وہی روایت اس میں ملے گا آپ کو کہ محمودہ روایت کرتی ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی جو ہیں ایک خمرہ پر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے خمرہ کیا ہے کہ خمرہ جو ہے ایک ڈھیلہ مٹی کا وہ رکھا کرتے تھے نبی اس پر سجدہ کرتے تھے ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا تو ایک شرحہ میں ملا جو صحیح بخاری کی شرحہ تھی اس میں حدیث میں ملا کہ خمرہ کے معنی کیا ہے تو انہوں نے لکھا کے نیچے کہ خمرہ کے معنی وہ ہیں کہ وہ چیز کے جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں یہ آپ کو میں انشاءاللہ حوالہ بھی دے سکتا ہوں میں انشاءاللہ آپ چاہے اس میں ڈسکریشن میں ڈال سکتا ہوں دوستو آپ آپ لوگوں کی سمجھ میں یعنی کہ جو لوگ شیعوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں آپ کسی بھی تھرم سے کسی بھی سمودائے سے ہیں ایک بار سوال اٹھانے سے پہلے یا تو دھرم گروہ سے ملئے یا پھر کوئی اچھا نولیج یعنی جو علم رکھتا ہو جو اچھی نولیج رکھتا ہو اس سے آپ بات کیجئے تب جا کے آپ کسی پہ سوال اٹھائیے جندہ وندہ کو ایسے پیار دیتے رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال لگیے لبیوال